اسلام علیکم معزوز ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنان زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی پاکستان ناظرین چند دن پہلے حکومت کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری ہوا ہے جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام کاروبار طبقہ جو ہے جو فیکٹری مالکان ہے اور کارخانے والے حضرات ہیں وہ کھل کر آپ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ وہ ایس اوپیز کے اوپر عمل درامت کریں گے اگر جو فیکٹری مالکان اس پر عمل درامت نہیں کریں گے وہ حکومت کی جانب سے ان کو قانونی کاروائی کی جائے گی خوش شاہد بات ہے ناظرین اور ہماری یہی التماس ہے کہ جو کاروبار حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو اپنی جاب کھو بیٹھے تھے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ان کو جاب دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیاروں کا پیٹ پال سکے ناظرین اس ویڈیو کا مقصد جو جو ہے کہ اس ویڈیو میں ٹریننگ سیسن کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح فیکٹری کے جو ورکرز ہیں ان کو کس طرح ٹریننگ دینی چاہیے کس طرح وہ جو ہے وہ ان پر عمل درامت کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اسلام علیکم آپ کو پتا ہے کہ مجھوٹا سوٹ ہے آپ کو مدن رجل رکھتے ہوئے کہ رونا وارس جیسی دوا نا صرف پورے دنیا میں بلکہ پاکستان میں بیٹھنے اپنے جو ہے وہ آگی ہوئی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہمیں فکر ہے کہ ہمیں ایک مسلمان قوم ہیں اور مسلمان فکر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ اگر جو بندہ پانس وقت کی نماز پرے گا باوجود رہے گا اس کو نہ صرف کرونا بلکہ کرونا کیا کہ کوئی بھی اگر تمہاری ہو تو وہ اس کے پاس نہیں رہے گا دوسرے نمبر پر کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس کو ہم نے ہر صورت میں عمل پیدا ہونا ہے ٹھیک ہے آپ پھرا رو پیجیوں میں اب یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے خوشان بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ سب نے ماسک پہنے ہوئے اور ماسک پہنے نے کہا جو مقصد ہے وہ یہی ہے اگر کسی کو تھانسی ہے یا کسی کو فلو یا زکام ہے اس سے پہلے کے لیے کہ دوسری کے طرح نمتہ کرنا ہو دوسرے نمبر پر اس وقت آپ جس ٹیس ٹینس پر کھرے ہیں کم از کم چین فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو جلاسی میں آپ تو پتہ ہے کہ یہ تچ کرنے سے یہ منتقل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جو نیند چیزوں کا خیال رسنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیس سیکنڈ کا کا اپنے ہاتھ دونے کتنے سیکنڈ کا کوئی اگر ساپن آپ کو سینکائزر ملتا ہے تو ٹھیک ہے کر نہیں تو آپ کسی بھی اچھے ساپن سے آپ دیس سیکنڈ کا کم اکم اپنے ہاتھ جائے وہ صاف کر سکتے ہیں یہی چیز آپ اپنے بچوں کو بتائیں اپنے والدین کو بتائیں اپنے جانے والے کو بتائیں اور کوشش کریں کہ ہر گینڈے میں کام اکم اکم آپ دو تین دفعہ دو دو تین دن پھول پانی لازمی کی ٹھیک ہے اور جس کو زکرام ہے خانسی ہے خلو ہے یا سردرد ہوتا ہے یا کمزور کمزور فیل ہوتا ہے یا سانچ پھولتا ہے وہ لازمی اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اگر امرجنسی کی حال میں حالت میں تو تو ڈاٹڑو ڈاٹڑو ڈاڑو 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 ڈاٹڈٹس پہ بھی کال کر سکتے اس جو حالت میں آپ کو انگلہ دن پہ لیے خداول فالقہ جس کو امراجنسی پہ جو چو دن پہ لیے اس نے چو دن پہ لیے اینسی لیکن پہ سکتا ہے اسلیے آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے ہاتھوں نے جب بھی آپ نے اپنے کوئی کام کرنا ہے جو آپ کی اردگر چیزیں اس کو اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے یہ سمجھنے کہ ہر بندہ لازمی ہے کہ کوئی جو سویپر ہے اس کا ہی کام ہے سفائی کرنا اس موجودہ صورت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے ہر ٹیبل ہر میس جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اس کو سفائی ضرور کریں یہ سمجھنے کہ آپ ہم نے ہی ادھر رہنے ہیں اور یہ آپ کی بہنری ہے دوسرے نام میں کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو چولا فرمان دن ہے اچھے ٹیشو استعمال کریں اپنے پاسکیں اگر آپ کو چھیک آتی ہے تو برائے میرے بانی اس کو تھوڑا جہنا وہ چھیکنا کریں آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے خانسی کر لی ہے یا پھر آپ نے چھیکنا ہے تو آپ نے اس انداز سے کرنا ہے تاکہ یہ جو چیز ہے یہاں تک مہتود رہے نہ کہ آپ ہاتھوں کو استعمال کریں اگر آپ ہاتھوں کے سامنے اچھے چھیکتے ہیں تو اس سے یہ کیا ہوتا کہ یہ ہاتھ آپ کو پاسپا استعمال کریں گے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اور جب مجھے خانسی آ لی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانسی کی طرح کریں گے ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ چیز کو ہونے کا استعمال کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کو چھیک آتی ہے تو بالکل یہ ہی پزیشن ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ نے جہاں وہ آپ نے قریب بھی آپ کے بچوں کو گر پر ہی مزود لکھ رہے ہیں تاکہ کسی بارتوں حد کرسپندی ہیں آپ کو پتائیں تو اس لیے آپ کو چاہیے ان جو جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں کریں گے نا آپ کو آپ کو بتائیں کریں گے نا پاکستان موسیقا